اچھا جی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ شاعری لطیف احساسات کے اظہار کا نام ہے اور کوئی شخص کتنا بھی بے ذوق کیوں نہ ہو کسی نہ کسی قافیے کوئی ردیف کسی نظم کسی غزل یا کسی گانے کے بول سے متاثر ضرور ہوتا ہے آپ سے کچھ عرصہ پہلے کی اگر بات کی جائے تو ہر شخص کسی نہ کسی شاعر کے عشق میں مبتلا ضرور ہوتا تھا ہو 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 فری صاحب یہ تیس پینتی سال پہلے ایسا ایسا بڑا شاعر ایسا ایسا نام ہو 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 صحیح کہہ رہے ہیں غوری صاحب مگر بدقسمتی ہے کہ آج شاعری میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بڑا نام اکہ دکھا ہی ہمیں نظر آتا ہے میرا خیال ہے سر شاعری بہت مشکل کام ہے کیا کسی نے کہا ہے کہ کچھ انجوی رامہ اوکھیاں سن کچھ گلویچ غمدہ توک بھی سی کچھ شہر دے لوکوی ظالم سن کچھ مینو مرندہ شوک بھی سی اوہ پہلے مرنیازی صاحب ederim تشریف آوری کا بہت شکریہ نیازی صاحب نیازی صاحب یوں تو بشمول میرے ہر شخص آپ کا فین ہے اگر آج کل سوشل میڈیا پر نوجوانوں میں آپ کی ایک نظم بہت پاپولر ہے بہت وائرل ہو رہی ہے تو شاید آپ نے پی ٹی وی کے ایک پروگرام میں پڑھی تھی ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈارس مدانا ہو بہت دیری نارستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو کسی کو یاد رکھنا ہو کسی کو بھول جانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں کسی کو بہت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو ہمیشہ تیر کر دیتا ہوں میں بہت خوب کیا کہنے ہیں نیازی صاحب بہت خوب آپ اس عہد کے ایسے شاعر ہوئے ہیں جس نے کسی کلاسیکی روایت کا تاقم نہیں کیا کوئی اثر قبول نہیں کیا بلکہ اپنا ایک انداز متعرف کروایا کہاں کہیں آپ جیسے باکمال شاعر کیا بات ہے باکمال شاعر تلاش کرنا بھی تو ایک کام ہے ہم آپ تو کئی ٹٹپونجیے بھی صاحب دیوان ہوئے بھرتے ہیں مگر نیازی صاحب آپ کے آگے تو خیر سبھی پانی بھرتے نظر آتے ہیں شیر خود بولتا ہے اگر اس کے لیے شاعر کو گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخنا پڑے تو سمجھ جائیں کہ وہ شاعر نہیں کنڈیکٹر ہے اس لیے ایک بڑے مشہور شاعر کے متعلق میرا ایک جملہ سند ہے جو اکثر شعراء پہ پورا اترتا ہے وہ میں نے کہا کہ یہ ایسا نامراد ہے اپنی غیر موجودگی میں بھی لوگوں کا وقت ضائع کرتا ہے اپنی غیر موجودگی میں بھی لوگوں کو